اسلام علیکم پارک ٹوی کے ساتھ میں ہوں حمز ایجاز سٹائلیش بیٹر شامل ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے گزشتہ پاکستان جونئر پریمیر لیگ میں کافی اچھا پرفارم کیا اب ان کے کیا ارادے ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شامل کیسے ہیں مزہ آرہا کرکٹ کیلنے میں انجوائے کر رہے ہیں آجے اللہ اللہ اس سے اور اچھکٹ کیا بھیل سکتی انسان کو جونئر لیگ میں بہت اچھا پرفارم کیا اب کیا مائنسٹ بنایا ہے کیا ایڈاد ہے کہاں تک پہنچنا ہے پاکستان جونئر لیگ میں اچھا پرفارم ہوتا ہے اس لیے تھے کہ تارہ بلنا جو کہ مل گیا ہے اور اب یہ کہ ملک کیلئے آپ جتا ہے جتنے ہوئے میں میرا اچھا اگر بات کریں تو گزشتہ کچھ دن پہلے آپ کی جو پاکستان کے سٹارز ہیں بابا رازم دیگر ازیز ایسے کرکٹر سے ملاقات ہوئی وہ ملاقات میں کیا بات ہو رہی تھی کیا بتائیں گی توڑا وہی ملکات ہی تو اور انہوں سے جنرل بات ہے کہ انہوں سے مائنسٹ کے بارے بات کی پریکٹس کے بارے بات کی ہم نے اسے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کہتے ہیں جس کی بیسے آپ اچھے ہیں اب اس لیے ہمارے یہی سوال ہوتے ہیں پلیئروں سے تو انہوں نے زیادہ مائنسٹ کے بارے بات ہی لیکن زیادہ انہوں نے سوچا کہ جب آپ گراؤنڈ کے اندر جا رہے تو آپ کا کیا مائنسٹ ہوتا چاہیے اس کی پر بات ہوئی تھی کیا فیوریٹ کس کو کوپی کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ ٹون ہے کوپی میں کسی کو کرتا نہیں ہوں لیکن جو میرا فیوریٹ رہا ہے جو براین چارز لا رہا ہے اس کے سٹائل کو میں بہت زیادہ دیکھتا رہا ہوں تو آہستہ آہستہ ان کی عادت پڑ گی لیکن اس میں کوپی کسی کو نہیں کرتا جونئر لیکن اگر بات کریں تو سر ویو ریچرڈ بھی آپ کے ساتھ کافی منسلک رہے تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے وہ بھی آپ سے بڑے انسپائر تھے وہ میں کہتا ہوں ان سے اچھا منٹور کسی کو بھی نہیں سکتا تھا آئینو آمی ایک فائنل آرے تھے لیکن میں کہتا ہوں دل انہیں ہمارے ساروں بھی جیت لیے تھے وہ بہت اچھا منٹور تو انہیں جتنا انہیں اپلیفٹ کیا مطلب کہ ہمیں لگتا نہیں تھا کہ اس بندے کے نام کیا کہ سر لگا ہے کیونکہ بہت بڑا ایک لکب ہے تو وہ جتے ہمبل تھے ڈاؤن ٹور تھے جتے خوش مساج تھے میں کہتا ہوں ان کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے کیا کوئی تھوڑا سا جننی ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ کوئی پرسنلی جو انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا کیا پرسنلی بیرکہ ساتھ ایک ایکسپیرینس تھا وہ لوگ ماشٹر کلاس دے رہے تھے انسی اے کے مدر تو وہاں کے اوپر اس سے دو میجز میں نے پرفارم نہیں کیا تو انہوں نے سارے لڑکوں کے سامنے جتنی بھی ٹیم میں تھے ساروں کے سامنے انہوں نے میری تعریف کی انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا کیپٹن میں سے دو پیچر پرفارم نہیں ہوا لیکن پھر یہ کم بہت کیا وہ کہتا ہوں میری زندگی لفظ بہت سپیشل مومر تھا کہ اتنا بڑا پر آپ کو سرا پبلکلی اڈرس کر رہا ہے اچھا اگر بات کریں تو آپ کیا ارادہ یہاں پہ آگے پاتھیسان ٹیم میں بھی سیلیکٹیڈ انڈر نائنٹین تھی اب فیوچر کیا ارادہ کیا بنایا ہو رہا ہے دیکھیں ابھی تو میں چار ہو کے چھوٹی چھوٹی سٹیپ دیکھو آگے ہماری سیریز آ رہی ہے پھر ہمارا عائشہ کبھے ورلڈ کبھے چھوٹی چھوٹی گول رکھوں لیکن مین یہ ہے کہ بابر وی بغیرہ کے ساتھ کھیل لیا ہے سب سے بڑے لیول پہ اگر بات کریں تو آپ کے بابا جو اطلت بھائی ان سے بھی آپ کی کبھی کوئی ڈانڈ اپٹ ہوئی یا ایسے کریکنڈ موضوع پہ ہے کبھی کبھی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی امیرے اوپر تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں جب آپ ایک بندی کی اوپر تناہی انویسٹ کرتے ہوں تو آپ کا حق ہوتے اس کو بہتا گوشت ہی لیکن انہوں نے جتنا سپورٹ کیا وہ اسے دگرانی اسے تین دنہ زیادہ ہے تو اس کے اوپر مجھے کوئی مجھے لیکن بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کس موضوع پہ کرتے ہیں کس بات پہ زیادہ گوشت کرتے ہیں ڈاڈ ایسے جس کی اوپر ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہوتا ہے کہ اگر اپنی غلطی سے آؤٹ ہونا تو اس کو مارا ہوں باقی ان کو ان کو رنز وغیرہ سے کرتا ہے جب آپ کھیلو تو آپ اچھا کریں بحث دو ان کو یہ ہوتا ان کو رنز وغیرہ سے ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تو جب کسی انٹرنیشنل کرکٹر کے ساتھ ابھی آپ کا واسطہ پڑا ہو یا کسی کے ساتھ کھیلے ہو پارٹنشپ میں میں پشابر ظلمی کے قیم کے در میں محمد عریس ساتھ کھیلا تھا تو وہاں پہ میں نے ساتھ ٹھیک ٹھیک پارٹنشپ کی تو ان کے ساتھ بود میں زیادہ کھیلے میں محمد عریس کی کیا چیز زیادہ اچھی لگی جو وہ جتا بس مزے ہوکے کھیلتے وہ ایسا میں نے انسان ان کو بھی کھیلتے ہوئی نہیں دیکھا مطلب کوئی جیترہ ان کو لا پروائی نہیں لیکن جیتی رسپولسیبیلٹی ساتھ سا وہ کھیلتے ہیں ان کو کھیلے ساتھ مزایا تھا بہت ہوتا موٹیویٹ بھی کرتے ہیں آپ کو کیا بولا انہوں نے ڈیورنگ پارٹنشپ میں پارٹنشپ میں یہ کہہ رہے تھے ہمیں رنز چاہیے تھے گیارہ رن پر آور تو باہ بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مجھے پتہ تم کر سکتے ہو تو وہ اب اس سے بہت موٹیویٹنگ چیز ہوتی ہوتی اتنا بڑا پلیئر آپ کو صرف کہہ رہا ہے اب کیا ارادہ ہے انڈ کہاں تک پہنچنا ہے شامل نے انڈ ویسے میرا مین یہ کہ میں کرکٹ کو جتنا انجوائے کر ستا کروں ہم کرکٹ شوری کرتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں اور میں ختم بھی اس میں میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو جوب بنا لوں میں نے پیسے کمانے ہیں بس میں جوب کے طور پر میں نہیں لینے میں چاہتا ہوں میں جو انجوائے کرو اگر وہ مجھے سب سے اچھے لیول بھی لے جاتی ہے اللہ کی مرچ لے کہ میرا مین یہ کہ میں جتنے خوش مزازی چکرکٹ کھلو وہ میرا ایم ہے اچھا کرکٹ کے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاف ہے یا بس چل جاتا ہے نہیں کافی ٹاف ہے اگر اتنا سان ہو تو پر حال لڑکا کھیل ہو تھا اگر آپ ادھر اکیڈمی میں دیکھیں ادھر انہوں نے اپنے حیالات کا اظہار کیا اسی طرح ہم پاک ٹی وی کے تعاون کے ساتھ اپنے جو فیوچر سٹارز ہیں انہیں آپ کے سامنے رورما کھلاتے رہیں گے آپ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ